آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ امریکہ نے کسی ملکی اوپر سینکشن یا پابندیاں لگا دی کیا آپ کو پتہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک کو سزا دی جائے اور تب تک سزا دی جائے جب تک وہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کر لیتا اور یہ سینکشن جو ہوتی ہیں یہ تین طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اکنومک سینکشن کہ آپ اس ملک سے کسی بھی قسم کی ٹریڈ نہیں کرتے جیسے امریکہ نے کیوبا کی اوپر ایک ٹریڈ ایمبارگو لگایا ہوا ہے دوسری دوسری ہوتی ہے فائننشل سینکشن کیا آپ اس ملک کے کچھ لوگوں کے یا کچھ ارگنیزیشن کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ فریز کر دیتے ہیں جیسے 2019 کے اندر امریکہ نے رشیا کی اوپر فائننشل سینکشن لگا دی تھی تیسری تیسری ہوتی ہے سمارٹ سینکشن کیا آپ پورے ملک کی اوپر پابندی نہیں لگاتے بلکہ آپ اس ملک کے کچھ خاص لوگوں کے اوپر سینکشن لگا دیتے ہیں جیسے 2020 کے اندر امریکہ نے سیریہ کے صدر کی بیوی کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی ہیں اور یہ سینکشن یا پابندیہ لگانے کا پروسیس جو ہے کیونکہ نیا پروسیس نہیں ہے آج سے 2500 سال پہلے ایتھینس نے اپنے پروسی میں گہرہ کے اوپر سب سے پہلے سینکشن لگائی تھی اور انسینکشن کے بارے میں خاص پارچہ ہے کہ اگر ان کی اوپر عمل نہ کیا گیا تو اس کی اوپر آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے جیسے 2012 کے اندر برطانیہ کے بینک افٹیننٹ چارٹر نے امریکہ کو 674 ملین ڈالر پیئی کیے تھے کہ انہوں نے اپنے ایران کے ساتھ ٹرانسینکشن جو ہی تھی ان کو چھپایا تھا اور ان کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا